سو ویلکم بیک سپروین آپ لوگوں کے ساتھ ہے اگر کل آپ کا آر آر بی کا انٹرویو اور ایس بی آئی پی او پری کا اگر آپ کا ایکزام ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر آپ کو چوز کرنا ہے تو وہ آپ کون سا گھر ہوگے دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ کی آپ کا ایمپورٹنس ہونا چاہیے دوسرا میں بتاتا ہوں کہ اگر سفوز آپ نے آر آر بی کا مینز پیئر کر لیو اور آپ کو بس اور بس انٹرویو فیس کرنا اور وہیں ایس بی آئی کا ابھی پہلا سٹیج ہے جو کی ایس بی آئی پی او پری ہے ٹھیک ہے تو آپ اس اگزام کو چوز کرو جہاں پر آپ نے لگ بگ دو سٹیپ کلیر کر لیا ہے تو آپ کیا کرو یہاں پر آر آر بی کا انٹرویو فیس کرو اور انٹرویو کا میں نے آج ہی آپ لوگوں کو ویڈیو پروائیڈ کیا ہے کہ کیسے اسے فیس کرنا ہے تاکہ آپ آل موسٹ ایٹی پرسنٹ اپنا سکور کر پاؤ مارکس ٹھیک ہے اگر آپ نئے آر آر بی کا انٹرویو فیس کرو اور کلیر ہوتا ہے تو مطلب آپ کا جوب ڈن ہے اب دوسری بات کہ اگر آپ نے ایس بی آئی پی او پری اٹیمٹ کرنا ہے تو پھر نو ڈاؤٹ دیکھیں ایس بی آئی پری او پری کا ایک الگ اپنا ایمیج ہے ایس بی آئی کا الگ ریپٹیشن ہے بٹ اگر آپ نے ایس بی آئی پی او پری اٹیمٹ لینا ہے تو اتنا اٹاکنگ موڈ میں آپ کو لینا ہوگا اتنا اپنا سپیڈ اور ایکیوریشی اچھا رکھنا ہوگا کہ آپ کا وہ چیز کلیر ہو پائے اگر آپ نے اپنے آر آر بی کو چھوڑا تو یہ بہت کلیر رکھنا ہے کیونکہ آپ نے لگ بگ دو اسٹیپ کلیر کیا ہے تھرڈ اسٹیپ میں آپ آر آر بی میں ہو وہیں ایس بی آئی کا پہلا اسٹیپ ہے جو کی پری کا ایکزام ہے so you have to choose جہاں پر آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہو کہ یہ چیز میرا ہو جائے گا آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کیسا انٹرویو فیز کرنا ہے اس کو جا کر دیکھ لو آپ لوگ